موسیقی تجزیے سنے ہوں گے خصوصاً سپورٹس کے حوالے سے جب ہم پاکستان میں سپورٹس جنرلزم کی بات آتی ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو چند نام جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان میں سے ایک نام ماجد بھٹی صاحب کا ماجد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا علی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ماجد صاحب چونکہ کرکٹ ورل کا قریب ہے تو سب سے پہلے اسی سے گفتگو شروع کریں گے ہم آپ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پلائنگ 11 ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں پاکستان کی تو میرے خل میں سوائے ایک دو پلیئرز کے جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی جسے ایک اسامہ میر لیگ سمنر تھے جنہوں نے پی ایس ایل میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے تھے وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے پھر زمان خان ایک کشمیر کے فاس بولر سلنگنگ ایکشن کہا جاتا تھا کہ ڈیتھ آورز میں اس سے بیسٹ بولر نہیں ہے وہ ٹیم میں نہیں ہے لیکن میرے خال میں اب چونکہ پندرہ رکنی ٹیم اناؤس ہو گئی اب ورلڈ کپ سے ہم تقریباً ایک ہفتے کی دوری پر ہیں تو اب یہ ڈیبیٹ اگر ہم کریں گے بھی تو اس کی حیثیت نہیں ہے یہ ڈیبیٹ بیکار ہے لیکن جو پاکستان کے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کی پرفارمنس ہے اس نے ایک دو جگہ خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں ہم ہوم گراؤنڈ پر نیوزلینڈ کی ویٹ ٹیم سے جس میں ان کے بارہ پلئیر نہیں آئے دو ٹی ٹوئنٹی میچز ہار گئے پھر آئرلینڈ میں جب ہم گئے تو آئرش ٹیم کے خلاف ہم ایک میچ ہار گئے حالانکہ آئرلینڈ کی ٹیم ورلڈ رنکنگ میں گیاروے نمبر کی ٹیم ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو چوبیس کروڑ لوگ ہیں اس میں سے میرے خال میں زیادہ تر لوگوں سے آپ بات کریں گے تو وہ کرکٹ کے بارے میں ہر آدمی اپنا کچھ نہ کچھ تجزیہ آپ کو دینے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کی اگر آپ پاسٹ ہسٹری دیکھیں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جب پاکستان نے جیتا تو پاکستان کی ٹیم حالانکہ ایک مہینے پہلے چلی گئی ہار رہی تھی گر رہی تھی اٹھ رہی تھی ایک وہ میچ تھا انگلینڈ کے خلاف ایڈی لیڈ میں جو بارش کی نظر ہو گیا اس ایک پوائنٹ سے پھر پاکستان چلا اور پاکستان نے ورلڈ کپ جیت لیا اسی طرح آپ دوہزار نو میں جو یونکس خان کی کپتانی میں ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا اس وقت بھی پاکستان کی ٹیم ہلکی ٹیموں سے ہار رہی تھی لیکن فائنلی ہم نے وہ ورلڈ کپ بھی جیت لیا پھر دوہزار سترہ میں جب سرفراز احمد کپتان تھے پاکستان نے آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی جیتی اس وقت بھی جب پاکستان مجھے آج بھی یاد ہے میں انگلینڈ میں تھا برمنگم میں انڈیا سے بڑے مارجن سے ہارا لوگ کہتے تھے یار کیا ٹیم آگی ہے اس ٹیم کا تو ٹاپ فور میں جانا تو مشکل لگ رہا ہے تو ہسٹری جو بتاتی ہے اس حساب سے اس بار بھی بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ ٹیم کیا آگے جا سکے گی لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم دنیا کی وہ ٹیم ہے جو بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے چھوٹی سے چھوٹی ٹیم کو ہرا دیتی ہے ہرا دیتی ہے تو امید تو یہی ہے اور ایز پاکستانی خواہش بھی ہے کہ ہماری ٹیم کہیں ٹاپ پہ فینش کرے ورلڈ چیمبین بن جا اور پھر اس دور میں آج جب ہم دوہزار چوبیس کے میڈ میں کھڑے ہوئے میہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تو قوم کو جتنا اسٹریس ہے بہت سارے مسائل ہیں آئی ہوپ کہ یہ ورلڈ کپ پاکستان کی قوم کے لیے خوشیہ لائے اٹلیسٹ کھیل کے میدان سے اور علی صاحب ہمارے جو استاد تھے نا جب میں جنرلزم میں آیا وہ کہا کرتے تھے کہ سپورٹس جو ہے نا آپ جب ٹی وی اور سوشل میڈیا کا دور تو تھا نہیں اخبارات میں آپ صبح جب اخبار کھولتے ہیں ہیومن اچیبمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں لیکن آج آج آپ سپورٹس کا چینل کھول لیں یا سپورٹس کا پیج کھول لیں وہاں بھی آپ کو موسٹلی منفی خبریں نظر آتی ہیں تو یہ نیگٹیزم جو ہے یہ اب کھیل میں بھی سرائیت کر گیا ہے لیکن آئی ہوب کہ پاکستان کی یہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت کر آئے چلیں ہماری تو نیک تمنہ ہے نیک خواہشات کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں جب بہت سارے جو دیگر سپورٹس ہیں ان کا ہمیشہ یہی شکوا ہوتا ہے کہ پاکستان عوام میں بھی اور حکومتی سطح پر بھی جو مقبولیت اور ہر طرح سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ کرکٹ ٹیم کو ہی یا کرکٹرس کو ہی ہوتے ہیں اور دیگر جو سپورٹس ہیں اس میں نہ کھلاری کو وہ شہرت ملتی ہے نہ وہ دولت ملتا ہے نہ وہ مقبولیت ہوتی ہے اس کی کیا بجوہات ہیں دیکھیں ایک چیز میں کلیر کر دوں ہمارے اکثر لوگ سیاستدان بھی کئی بار کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کرکٹ میں قوم کا پیسہ تباہ ہو گیا قوم کا کوئی پیسہ نہیں ہے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اٹانومس باڈی ہے ایک پیسہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا نہیں ہے یہ سارا پیسہ آئی سی سی سے آتا ہے جو پاکستان انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹسپیڈ کرتا ہے جس طرح ابھی ورلڈ کپ میں پارٹسپیڈ کر رہا ہے اس سے پہلے پچاس آور کا ورلڈ کپ اکٹوبر نومبر میں انڈیا میں تھا اور جو آئی سی سی کے دوسرے آمدنی کے ذرائع ہیں اس میں جو شیئرز آپ دیکھیں کھلاڑیوں کی تو شاہنہ زندگی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے کہ بھئی ہر آدمی شاہنہ زندگی نہیں گزار رہا اس پچیس یا چوبیس کروڑ کے آبادی والے ملک میں وہ میں خیال بیس پچیس تیس خوش قسمت لوگ ہیں جو پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن مزہ کن لوگوں کا ہے وہ جو پی سی بی ہیڈکوارٹر میں بیٹھے ہوئے پی سی بی کے افسران وہ کرکیٹرز کے پشت پہ چھپے ہوئے وہ فائف سٹار لگجری کا مزہ لے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انکومپیٹنٹ ہے لیکن کومپیٹنس لیول اور ہونا چاہیے پاکستان کی ٹیم کا جتنا دنیا میں نام ہے تو ہماری کرکٹ مزید اوپر جا سکتی تھی لیکن ہمارے ہاں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو کرکٹ بورڈ کے سربرا چینج ہوتے ہیں ہوتا ہے کپتان چینج ہوتا پھر ہماری کرکٹ آج اسی لیے ہم دیکھیں جب دو ہزار انیس کا ورلڈ کپ ختم ہوا ہم سیمی فائنل میں پچاس ور کے ورلڈ کپ میں نہیں پہنچے تو پاکستان ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون تھا وہاں سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا گیا بابا رازم کپتان بنے پھر کرتے کرتے آج جب ورلڈ کپ میں ہم پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں ساتھویں نمبر پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری کرکٹ میں ڈکلائن ہے لیکن اگر ہماری گورننس اچھی ہو جائے تو ہماری کرکٹ اچھی ہو سکتی لیکن ظاہر ہے کرکٹ میں جس طرح میں نے کہا کہ آئی سی سی سے پیسہ آ رہا ہے پھر وہی کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہی بکتا ہے تو دوسرے کھیلوں میں اب میرے سامنے پچھلی دنوں ایک شادی میں مجھے سوہل عباس ملے ہاکی کے کھلاڑی جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں سب سے زیادہ ان کے ہاکی کے گول میں کراچی میں رہتا ہوں سوہل عباس بھی کراچی میں میرے نیبر میں کہیں رہتے تھے میں کبھی نہیں ملا وہ اٹھ کے آئے ان کی بڑا پند تھا مجھ سے ملے میں نے جب دیکھا تو میں ان کو ظاہرے ٹی وی پہ دیکھا ہوا تھا پہچان گیا تو ہم اپنے ہیروز کو اس لیے ایڈمائر نہیں کرتے کہ وہ دوسرے کھیلوں پہ ٹی وی پہ یا اخبارات میں وہ پذیرائی نہیں ہے سوشل میڈیا بھی اگنور کر رہا ہے لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے نا اب پاکستان کی ہاکی ٹیم بہت عرصے بعد ابھی ازلانشاہ میں ہم نے فائنل کھیلا تو آپ دیکھیں ایک ایک لڑکوں کو پچیس پچیس تیس تیس لاکھ روپے مل گئے تو میں رحل میں اگر دوسرے یا ارشد ندیم وہ جیولین تھرو تھرو والے تھے جی جی بلکل انہوں نے اولمپکس میں جب جیولین پھینکی تو ان کو بھی پیسہ ملا پذیرائی بھی ملی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ہمارے پاس اس ملک میں کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے اب لوگ چلا رہے ہیں پروفیشنل بنیادوں پر اکیڈمیز چل رہی ہیں لوگوں نے مختلف اپنے کلپ بنائے میں لیکن وہاں عام آدمی عام بچہ جو غریب آدمی کا بچہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹین ہی ہوتی اس کی دسترس نہیں ہے کہ وہ فائیو سٹار کلپ میں جائے اور وہاں جا کے اپنی قسمت کو آزمائے محاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جب بھی حکومت اور لوگ پی سی بی میں بھی آ جاتے ہیں اور ابھی حال ہی میں دیکھئے کہ جو محسن نقوی صاحب اور اس سے پہلے بھی تو یہ کیا ضروری ہے اگر نہیں یہ تو کیوں ہوتا ہے یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ دولن وہی جو پی امن بھائے یہ تو جو پاور کوریڈور کے لوگ ہیں وہی لوگ کبھی نجم سیٹھی صاحب آ جاتے ہیں پھر زکا اشرف صاحب آ جاتے ہیں اب محسن نقوی صاحب آ جاتے ہیں لیکن دنیا میں میرے خلال میں ایشیا میں یہ چیزیں ہیں لیکن اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں وہاں ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت آسٹریلین کرکٹ وورڈ کا چیئرمن کون ہے نہ وہ اتنے خبروں میں آتے ہیں لیکن اگر وہ چیئرمن چینج بھی ہو جائے ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوتی ہمارے ہاں ہر چیئرمن اپنی پالیسی لے کے آتا ہے تو اس سے کرکٹ پہ ہے سوری آپ کی بات کر گئی نجم سیٹی صاحب کی اپنی پالیسی تھی زکاہ شرف صاحب جب آئے وہ اپنی پالیسیز لے کر آئے انہوں نے کپتان چینج کر دیا اب یہ محسن نقوی صاحب آئے انہوں نے پھر انہی کپتان کو واپس لے آئے تو بس ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے لیکن میرے خال میں جو بھی بندہ ہے چلے پولیٹیکل بیکنگ سے ہی آئے لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک سسٹم اگر پاکستان کرکٹ میں بن جائے کہ جو بھی چھ مہینے آٹھ مہینے بعد اگر گورنمنٹ میں چینج آ جائے پی سی بی میں چینج آ جائے اس کی اگر پولیسیز کو برقرار رکھیں تو پھر ہماری کرکٹ آگے جا سکتی دیکھیں الہدین کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہے کہ فورن کوچ آگیا پاکستان ٹیم کو نمبر ون بنا دیا اگر کوچیزی ٹیم کو نمبر ون بنائیں گے تو عرب ملکوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے سعودی عرب برونائی کتر کوئی یہ تو پھر ہر کھیل میں ورلڈ چیمپئن ہوتے ایسا نہیں ہے میرے خال میں سسٹم میں ہمیں اپنے کوچز کو اپنے پلیئرز کو اور اپنے کپتان کو ٹائم دینا ہوگا اگر ریزل پروڈیوز کرنے کے لیے تبدیلیاں کریں گے اور ذاتی ناپسند پسند ناپسند پہ لوگ لائیں گے تو پھر ہمارے کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے مزید ہوگا اچھا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا تھا اوڈی آئی کا جو ورنڈی انٹرنیشنل کرکٹ اور اس سے پہلے زائر ایٹ ٹیسٹ میچ اب اس کا روجہان شاید کم ہوتا جا رہا ہے یا لوگ ٹی ٹوینٹی اب تو ٹی ٹین کی جو ہے نا کچھ ٹروفیز بھی چلنے لگیے ہونے لگے ہیں میچز تو اس سے کیا کرکٹ پہ اور کرکٹرز پہ کچھ فرق پڑا ہے ان کی فٹنس پہ یا پھر ان کی کارکردگی پہ دیکھیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مجھے یاد ہے دوہزار آٹھ میں جب انڈیا میں آئی پیل شروع ہوئی تو میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جس نے پاکستان سے جا کے پہلے آئی پیل کو کور کیا تو وہاں میں نے دو چیزیں اخبارات اور مجھے ظاہر فارغ وقت میں ٹی وی چینل وہاں نیوز چینل چل رہے ہوتے تھے وہ تو کہتے تھے یہ مسالہ کرکٹ ہے سپائسی کھانا جس طرح ہوتا ہے جی جی اس طرح کے یہ مسالہ کرکٹ ہے پلس جس طرح تین گھنٹے کی مووی ہوتی ہے یہ ٹوینٹی کرکٹ ویسے ہے کہ تین ساڑھے تین گھنٹے میں میچ ختم ہو جاتا ہے ٹیسٹ میچ تو آپ کو بتا کہ پانچ دن چلتا رہتا ہے ونڈے کے لیے بھی آپ کو پورا دن چاہیے اب لڑکے چونکہ پروفیشنل ہو گئے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں اب میں پاکستان کی بات اگر کریں تو لوگوں کو سمجھنے بھی بھی آسانی ہوگی شاہین شاہ آفریدی یا نسیم شاہ پچھلے دنوں انفیٹ ہو گئے وہ اس لیے انفیٹ ہو گئے کہ وہ ہر فارمٹ میں پاکستان کیلئے کھیل رہے تھے دنیا کی بہت ساری لیگز میں جا کے کھیل رہے تھے تو انسان کی باڈی ہے نا ورک لوڈ جب تک آپ مینج نہیں کریں گے تو آپ کو مسائل ہوں گے تو ان پلیئرز کو بھی چاہیے اب کرکٹ بورڈ کوشش بھی کر رہا ہے کہ اپنے ورک لوڈ کو مینج کریں اپنی باڈی کو اتنا استعمال کریں پیسہ تو آپ کے پاس آ جائے گا لیکن ایسا نا کہ کسی بڑی انجریز سے چند سالوں میں آپ کا کریئر ختم ہو جائے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ کرکٹ اس وقت اتنی ہو گیا کہ اگر کوئی کرکٹر پیسہ بنانا چاہتا ہے تو پورے سال اس کے لیے کھیلنے کے لیے کرکٹ ہے اور پھر وہاں سے ملینز اف ڈالر اس کے اکاؤنڈ میں آتے رہیں گے جو آپ نے لیگز کا تذکرہ کیا اب لوگ واقعی مرحل سے جو پیسوں کے پیسو کے لیے ظاہر ہر کوئی کمانا تو چاہتا ہے لیکن جس طرح اگر ایک مثال ہے کہ پچھلے دنوں ہارس رعوف جو ہے نا ٹیس میں چھوڑ کے پھر کھیلنے چلے گئے تھے کیا یہ پاکستان کے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے درست ہے بطور ایک پلیئر یا اس کی پرسنل ظاہرے بینیفیٹس کے لیے تو یہ درست ہے تو کرکٹ بوٹ کو اس بارے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ دنیا بھر میں ان چیلنجز کا سامنا ہے اور آئی سی سی کی میٹنگز میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر اس پہ آئی سی سی کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں لائے گا تو ٹیس کرکٹ ختم ہو جائے گی اب آپ کا سوال جس طرح حارس روف کا ہے بہت سارے دنیا کے پلیئرز جن میں ویسٹ انڈیز کے کچھ آسٹریلیا اور ساؤت ایفریقہ کے بھی پلیئرز ہیں جنہوں نے ہر قسم کے کرکٹ چھوڑ دی صرف ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی لیگز ہوتی ہیں اور اب ہمارے پڑوس میں جو آئی پیل ہوتی ہے دنیا کے بڑے بڑے کوچز یا بڑے بڑے پلیئرز صرف چھ سات ہفتے میں اتنا پیسہ کما دیتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا پلیئر مثال کا طور پر بابا رازم شاید وہ پورے سال اتنے پیسے نہیں کما سکتا ہو تو پیسہ تو مارکٹ میں بہت ہے تو یہی وجہ ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ ٹیسٹ میچ چھوڑ رہے ہیں ہارس رہو سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا ہمارے اس وقت جو سیلیکٹر ہیں وہاب ریاض انہوں نے بھی ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دی تھی محمد آمیر انہوں نے بھی ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دی تھی وہ بھی ونڈے ٹی 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 ونڈے بھی نہیں کھیلتے تھے ٹی 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 کرکٹ کھیلتے تھے لیکن اس میں چلیں آئی سی سی کو پولیسی بنانے میں اگر کچھ دیر لگ رہی ہے تو پی سی بھی تو پولیسی بنائے ہارس کے خلاف ایکشن لیا میں تو اس کے حق میں تھا کہ ایک پلیئر نے اگر وائلیشن کی ہے اور آپ یہ کس طرح پکن چوز کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ کام نہیں کروں گا اپنی مرضی سے تو جب آپ ملازمت کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کا کام ادارہ دیتا ہے جی لیکن یہ پکن چوز والا جو اسٹائل ہے پلیئر کے اوپر تھوڑی سی مرخل میں ان کو سونے کا چمچ ضرور دیں لیکن شیر والی آنکھ بھی کرکیٹرز پر رکھیں کیونکہ کرکیٹرز جب کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے پلیئرز سٹرونگ ہو جائیں گے ادارہ ویک ہو جائے گا تو پھر پلیئر کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا تو ماضی میں بہت ساری چیزیں بہت ساری خبریں ہم اس طرح سنتے آئے تھے کہ کچھ کرکیٹرز ایسے تھے جو پی سی بی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے تھے اکثر شویبختر کی مثال دی جاتی تھی اس میں کیا صداقت ہے ہنڈر پرسنٹ ہو نہیں لیکن بعض جگہوں پر بعض پلیئر ہمارے سسٹم میں لادلے رہے ہیں جس طرح آج کل سیاست میں بھی لادلے کا لفظ یوز ہوتا ہے تو یہ سیم چیز کرکیٹ میں بھی ہے وہ بیسیکلی پی سی بی میں جو پاور کوریڈور ہے وہ ون مین شو ہے جو پی سی بی چیئرمین ہے کو کپتان بنا لے وہ چاہے تو کسی جونئر پلیئر کو کپتان بنا لے اسی طرح وہ جس پلیئر کو چاہے اس کو لیبرٹی دے کے اس کے سارے گناہ ماف کر دے تو ماضی میں بھی یہ ہوا ہے ہر دور میں ہوتا رہا ہے لیکن ایک دور ایسا تھا ہمارے تو خیر اس جنلزم کے کیریئر کے سٹارٹ کا دور تھا عمران خان جو تھے وہ کسی چیئرمن کو نہیں مانتے تھے مجھے یاد ہے کرنل رفی نسیم پی سی بی کے سیکریٹری تھے سیکریٹری جس طرح آج کل سی او ہوتے ہیں اس وقت میں سیکریٹری کیلاتا تھا نیشنل سٹیڈیم کے ڈریسنگ روم میں وہ داخل ہوئے تھے تو کپتان نے ان کو نکال دیا ڈریسنگ روم سے کہ بھئی یہ پلیئرز کی پرائیوٹ جگہ ہے آپ یہاں کیسے داخل ہوئے تو یہ ڈیفرنٹ رہے ہیں لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پلیئرز جو ہیں بعض دفعہ وہ لیبرٹی لے دیتے ہیں اور پھر پی سی بی چیئرمین جو ہے وہ ان پلیئرز سے انسپائر ہوتے ہیں بعض چیئرمین ہم نے ایسے بھی دیکھے ماضی میں جو اپنے گھروں پر دعوتوں میں پلیئرز کو لے کے جانا جی یہ فلاں پلیئر میرے گھر پہ دعوت میں آ گیا یا ان کے کسی بیٹے کے ریسٹورنٹ کا افتتہ ہے وہاں ٹیم کو لے گئے تو یہ ہمارے یہ وہ انکہی داستانے ہیں جو آپ شاید اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے پبلک کو بیان کریں گے پبلک کہے گی نہیں یہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں ایسا ہے نہیں لیکن یہ وہ کہانیاں ہیں جو میرے خیال میں تاریخ کا حصہ ہیں اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے ہیں بھٹی صاحب آج کل ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو اکثر جو سوالات ہوتے ہیں کراچی کے لوگوں کا کہ کراچی کے پلیئرز کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کراچی کے پلیئرز کو سیلیکٹ نہیں کیا جاتا اور پھر اگر ابھی جو حال یہ ٹیم ہے اس کو بھی ہم دیکھیں تو ابھی شہروں کے جو بڑے شہروں کے لوگ ہمیں کرکٹ ٹیم میں نیشنل ٹیم میں کم نظر آتے ہیں بنسبت جو چھوٹے شہر یا قصبجات کے جو لوگ ابھی آ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں ایک تو یہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ تو نہیں ہے دیکھیں بڑے شہروں میں بچوں کے پاس اب پہلی بات ہے وہ گراؤنڈ میں جاتی نہیں ہے وہ یا تو ٹیلیوین کے سامنے بیٹھے ہوئے کوئی جیم کھیل رہے ہیں یا اب آپ موبائل آ گیا ہے یا مختلف ان کے پاس دوسری چیزیں وہ جس طرح ہم لوگ جب بچے ہوتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ دو تین گھنٹے گھر والے بھی کہتے تھے اتنی آسائشیں نہیں تھیں پنکھے بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے دیار چلیں تھوڑی دیر ہوا میں جا کے دو تین گھنٹے گزارتے ہیں بڑے شہروں میں مسائل جو ہیں علی صاحب ایک تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے یہ جس طرح آپ کے اس سٹوڈیو کے سامنے میں اب کافی عرصے بعد آیا تو یہاں تو ایک ہاکی سٹیڈیم تھا جہاں آسٹرو ٹرف لگی ہوئی تھی اور کہتے تھے کہ کراچی شہر میں جو تین چار آسٹرو ٹرف ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اب اس کی بھی میں نے شکل دیکھی تو بالکل ایک کمرشل بنیادوں پر ایک شکل نظر آ رہی ہے تو بڑے شہروں میں تو مسائل ہیں کہ کچھ بچے میرا خیال پرسنٹیج اس کی بہت کم ہوگی کراچی کی جہاں میں اور آپ رہتے ہیں تین ساڑھے تین کروڑ کی عبادی کا شہر ہے گراؤنڈ نہیں ہے تو بچے کہاں جائیں پھر لوگ ڈرتے ہیں کہ بچہ کڈنیپ ہو جائے گا بچے سے کوئی موبائل چھین لے گا ماں باپ جتنی دیر آج کے دور میں بچہ گھر سے باہر ہوتا ہے بلکہ بڑا بھی گھر سے باہر ہوتا ہے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد فون کر کے پوچھتے ہیں بھئی آپ خیلیت سے ہیں آفس پہنچ گئے ہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں آج پاکستان کی ٹیم میں چھوٹے شہروں سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں چھوٹے شہروں سے کس طرح کیپی کے آپ دیکھیں کوئی پہاڑوں پہ کھیل رہا ہے کوئی چٹیل میدانوں میں کھیل رہا ہے پاکستان کی ٹیم میں آپ دیکھیں اس وقت شاہن شاہ افریدی محمد رزوان افتخار احمد فخر زمان اور بہت سارے نام یہ سارے کیپی کے سے آ رہے ہیں چند ایک لڑکے اب پنجاب سے آ رہے ہیں پھر ہمارے سسٹم میں بھی اب بہت زیادہ مسائل ہیں ابھی ریسنٹلی امریکہ کی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز جیت لی بنگلہ دیش کے خلاف یہ دو دن پہلے کی بات ہے ہم جو سیکنڈ میچ امریکن ٹیم نے جیتا علی خان جس لڑکے نے امریکہ کو جتوایا بنگلہ دیش ٹیسٹ پلائنگ کنٹری ہے اس کا تعلق اٹک سے ہے اٹک میں ظاہر ہے وہ پاکستان میں کھیلتا تھا میں نے اس کا نام سنا ہوا تھا لیکن اس کو یہاں چانس نہیں ملے ہوں گے سمیہ اسلم پاکستان کا ایک ٹیسٹ کرکٹر تھا امریکہ چلا گیا فواد علم امریکہ شفٹ ہو گئے اور بہت سارے کرکٹرز ہیں جو پاکستان سے پھر یہاں سے مایوس ہو جاتے ہیں لوگ کہ بعض دفعہ ان کی محنت میں بھی تھوڑی کوتائی ہوتی ہے بعض دفعہ لائکنگ ڈس لائکنگ میں بھی بندے کو اتنا اگنور کیا جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے چھوڑیں کسی اور ملک میں جا کے قسمت آزماتیں وہاں اٹلیس ماحول ایسا ملے گا پرچو والا سسٹم تو نہیں ہوگا کم از کب ہاں اب ہمارے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں میں آپ دیکھیں نا یا تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو اکیڈمیز بھی آپ بھیجیں جی پروفیشنل اکیڈمیز کی آپ فیصے ہیں تو چیک کریں آٹھ آٹھ نونو ہزار پہ مہینے کے کوئی غریب آدمی تو آفور نہیں کر سکتا ہے جس کا باپ ہی پچیس تیس ہزار پہ یا بتیس ہزار پہ گورنمنٹ آف سندھ کی جو سب سے زیادہ ویجز ہیں جی وہ بتیس ہزار پہ جو بندہ کمارا ہے قرائے کے مکان میں رہ رہا ہے وہ اپنے بچے کو کس طرح لیکن اس کے باوجود کراچی میں ایک آت کوئی پلئر نکل آتا ہے لیکن وہ کراچی میں اچھے اورگنیزر بھی اب نہیں ہیں جو ماضی میں ہم نے دیکھے کہ وہ پلئرز کے لیے لڑا کرتے تھے ان کے کیسز کو اٹھاتے تھے تو اس لیے کراچی لاہور اب یہ حارس روف کا تھوڑے دیر پہلے آپ نے ذکر کیا حارس روف پنڈی کا غریب لڑکا تھا لاہور کلندرز نے جب اپنا پلئرز ڈیولیمنٹ پروگرام شروع کیا تو یہ لاہور گیا ٹرائل کے لیے پہلے دن اتنا ٹرائل پر رشتہ اس کا نمبر نہیں آیا یہ فارغ ہو گیا اگلے دن گجراوالا میں ٹرائل تھے اس نے ہمت نیہاری یہ گجراوالا پہنچ گیا یہ میں نے ایک انٹرویو میں اس کا سنا اس نے کہا کہ گجراوالا کے اس اسٹیڈیم میں بھی مجھے اندر داخل ہونے کے لیے موقع نہیں مل رہا تھا کہ اندر سینکڑوں لڑکے پہنچ چکے تھے کہنا میں نے اسٹیڈیم کی دیوار کودی میں اندر داخل ہوا کے لائن وائن توڑ کے جب میں شام کو میرا نمبر آیا میں نے دو تین گندے پھیکیں میں تو ٹیپ بال کھیلتا تھا مجھے ہارڈ بال کا تجربہ نہیں تھا لیکن آقیب جاوید نے اس کے ٹیلنٹ کو پرکھا اور وہ پاکستان ٹیم میں آ گیا اور ما شاء اللہ آج دیکھیں دنیا کے تیز بالرز میں شمار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بعض افعہ ٹیلنٹ جو ہے ہمارے سسٹم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتا ہے اچھا ابھی بھٹیز آپ جو اکثر پچھلے گزشتہ چند سالوں میں کرکٹ بورڈ میں یا پھر کرکٹ ٹیم میں مذہبی رجحانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں لوگ ابھی کسی ایک پلئیر کی نماز پڑھتے ہوئے تصویر بہت زیادہ وائرل ہو جاتی لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آن فیلڈ ہمارے کرکٹرز کی جانب سے اس طرح کی چیزیں آ گئیں خصوصاً فہیم اشرف نے ایک مرتبہ جب ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا آپ پاکستان کے اپنس ٹاک ہیں تو انہوں نے کہا تھا ناؤزباللہ نہیں میں تو مسلمان ہوں ان کی گرومی اس طرح نہیں ہوتی اور دوسرا احمد شہزاد نے یہ بھی ایک خبر آ گئی تھی کہ دلشان کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی تھی کہ بھئی آپ تو زخم ازل جاؤ گے اسلام کی طرف آنا چاہیے تو کیا پلئیر کو اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے میرا خلق میں چند ایک ایسے واقعات ہیں لیکن بعض دفعہ نا میڈیا کہانیاں بھی کچھ بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے دیکھیں اب دلشان جو سری لنکا کا پلئیر ہے اس نے انڈین لڑکی سے شادی کی اس کو کوئی فورس کر کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اسلام جوائن کر لیں اب محمد یوسف تھے محمد یوسف تو اناؤنس بہت بعد میں ہوا اس نے تو بہت پہلے مسلمان وہ بن گئے تھے لیکن اب یہ لوگوں کے خود بھی آپ دیکھیں نا پتہ نہیں کون سے ایک بڑے فیمس باکسر تھے انہوں نے بھی اسلام محمد علی نہیں محمد علی تو تھے ایک اور بعد میں باکسر تھے مائک ٹائسن تھے شاید جو جیل میں گئے وہاں پر انہوں نے بھی جب اسلامی تعلیمات دیکھی تو وہ مذہب کی طرف آگئے تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے بعض لوگ نا دیورنگ میچ میں نے ابھی ریسنلی دیکھا کہ بریک ہوا اور جلد جلدی انہوں نے دو فرض پڑھ لی ہے تو میرے خیال میں آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی بھی تو عبادت ہے نا جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو جا کے ڈریسنگ روم میں نماز پڑھ لیں تو بعض ایسے کریکٹرز ہیں جو بہت زیادہ اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن میں خیال اوورال پاکستان ٹیم میں ایسا ماحول نہیں ہے جس طرح بعض کہانیاں ہمارے بورڈر کے اس پار پاکستان کے ڈریسنگ روم کی کہانیاں چلی جاتی ہیں اور وہ بیان کی جاتی ہیں ایسے ہیں نہیں میرے ہم احمد سے میری بڑی اچھی دوستی ابھی احمد کل رات بھی ہم پروگرام کر رہے تھے سات سے آٹھ بجے کی سلوٹ میں تو احمد اس طرح کا ہے نہیں ہاں کچھ فورن کوچز جو پاکستان ٹیم میں پاسٹ میں رہے ہیں انہوں نے کچھ جا کے اپنے ملکوں میں کچھ ہمارے پلیئرز کی کہانیاں بتائی ہیں لیکن دیکھیں یہ بھی پھر پی سی بی کا مسئلہ ہے کہ پی سی بی پلیئرز کو کہے کہ بھئی آپ عبادت ضرور کریں لیکن عبادت کے لیے یہ جگہ مقصود ہے آپ یہاں کے نماز پڑھ لیں اگر آپ مذہب پر کو بات کرنا چاہتے ہیں گراؤنڈ میں جا کے کریں لیکن میں خیال اس میں ان کہی کہانیاں وہ زیادہ ہیں ہاں بہت ساری کہانیاں آگئی تھی اتنی ہارڈ لائن مذہب کے بارے میں کرکٹرز میں پائی نہیں جاتی جتنی اکثر ہم میڈیا میں سن دیں اچھا کیونکہ سی طرح دانش کے نیرے کے حوالے سے بھی ایک خبر آگئی تھی دانش دیکھیں نا میں دانش دانش کو میں اس وقت سے جانتا ہوں دانش اگر آپ کراچی سے واقف ہیں ایم ای جنارورٹ پہ جہاں جاما کلاہت مارکٹ ہے اس کے سامنے ایک بڑی مشہور ریڈیو پاکستان کے سامنے مٹھائی کی دکاں نے دل پسند کی جی بلکل نہیں سوری وہاں تو فیصل اقبال رہتے تھے دانش کے نیریا صدر میں بہری بازار میں رہا کرتے تھے میرے پاس سائیکل پر پریس لیز لے کر آتے تھے تو میں تو دانش کو اس وقت سے جانتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو مائک ہے نا اور یہ جو کیمرہ ہے اور یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے اس میں بعض دفعہ آپ اپنے فالورز کو بڑھانے کے لیے آج دانش پاکستان میں نہیں ہے یہ وہاں جا کے یہ کہانیاں بتا رہا پاکستان میں جب تھا تب تو اس نے اس طرح کی بات نہیں کی اور چلیں اگر کسی نے فورس کیا بھی تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہو گیا وہ تو مسلمان تو نہیں ہوا شوہ بختر نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا نا کہ کچھ پلیئرز ان کے ساتھ کھانا نہیں کہتے تھے دیکھیں شوہ بختر کا تو ہر دور میں پلیئرز کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ رہا ہے لیکن شوہ بختر کو دیکھیں ان کی انزمان محمد یوسف محمد یوسف بہت یہ میں آپ کو بلکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ بڑی گہری دوستی محمد یوسف اور شوہ بختر کی لیکن یہ جو پلیئرز کی رائیولری جس طرح آفیسز میں ہوتی ہے مختلف اداروں میں جب آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کچھ نا پسند کرتے ہیں عام آدمی کی تو کہانیا میڈیا تک نہیں جاتی ہیں پلیئرز چونکہ یہ پھر سپر سٹار ہوتے ہیں لوگ ان کی کہانیاں بھی سننا چاہتے ہیں تو جس طرح ہے نہیں جس طرح کی کہانیاں میڈیا میں آ جاتی ہیں مطلب جو چٹپٹی خبریں ہم سنتے ہیں اس میں پھر صداقت مذہب سے ریلیٹڈ میرا نہیں خیال اتنی ہارڈ لائن کو لے سکتا ہے یہ تو دیکھیں یہ تو بیسیکلی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یہ تو بائیو میٹرکس جس طرح اٹینڈنس آفیس میں لی جاتی ہے یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بلکل ایشہ ہی ہے آپ نے حاضری لگا دی اپنی یہ تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے کہ اللہ پرسنل چیزیں کہ قبول کرے یا نہ کرے لوگ اس میں بہت زیادہ ہارڈ لائن لے کے چلتے ہیں میرے خلق میں مناسب نہیں ہے ہمارے مذہب کے لیے بھی یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں بلکل بلکل آسا یہ پٹی صاحب دوبارہ کرکٹ کی طرف ہی آتے ہیں بتائیے گا کہ ابھی عماد وسیم اور آمیر کی واپسی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ کرکٹ پر اس چیز پر آپ تو گہری نظر ہے بہت اچھے سے جانتے ہیں دیکھیں نو ڈس ریسپیکٹ ٹو محمد آمیر اور عماد وسیم اور وید آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ان کی ظاہرے پرفارمسز ہیں ٹیم میں انہوں نے کم بیک کیا لیکن جس طریقے کار سے آئے مجھے اس طریقے سے اختلاف ہے کہ جب آپ نے ایک سسٹم بنایا کہ پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے آپ کو ڈومیسٹر کرکٹ کھیلنی ہے وہ روڈ بیپ ہے جس طرح آپ کے آفیس میں آنے کے لیے بھی لفٹ ہے نا یا سیڈیاں ہیں تو اسی طرح پاکستان ٹیم میں جانے کے لیے بھی ایک انہوں نے راستہ بنایا با ہے لیکن پیراشوٹ کے ذریعے اچانک کوئی آپ کو اشورنس دے دے کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور پاکستان ٹیم میں آ جائیں ایون عثمان خان جو لڑکا آیا ہے پی ایس ایل میں دو سنچریہ اس نے ضرور بنائی ہیں لیکن عثمان خان کو بھی کہا جاتا کہ بھئی آپ پاکستان کے لیے ضرور کھیلیں آپ پاکستان کا ڈومیسٹر کرکٹ تو کھیلیں اب یہ تین پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے بغیر ڈومیسٹر کرکٹ کھیلے پاکستان ٹیم میں آ گئے اگر ان راستوں سے لڑکے ٹیموں میں آئیں گے تو پھر ایک عام بچہ آپ کا بچہ یا میرا بیٹا وہ کیوں کہے گا کہ میں دھوپ میں جا کے اپنا رنگ کالا کروں اور اتنی انرجی ضائع کروں موقع تو مجھے نہیں ملے گا تو میرے خلال میں سسٹم کو فالو ہونا چاہیے پلیئرز کی صلاحیتوں پہ تینوں کی کوئی شک نہیں ہے دیر ہائیلی ٹیلنٹیڈ پلیئر لیکن ان کو لانے کے لیے جو طریقے کار اختیار کیا گیا مجھے اس سے اختلاف اور یہ جو شورٹ ٹرم کچھ پرفارمنسز کی بنیاد پر ٹیم میں جگہ مل جاتی ہے کیا یہ درست ہے کہ کسی نے ایک دو میچس میں اچھا پرفارمن کیا تو فوراں جگہ مل جاتی ہے دیکھیں یہ بھی انفورٹنیٹ چیز ہے ہمارے سسٹم میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ جو جس طرح ہم سڑک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں شورٹ کٹ سے آپ کئی بار اپنی منزل پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں لیکن کئی بار اسی شورٹ کٹ سے آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ پھر جو شورٹ کٹ سے ٹیموں میں آتے ہیں ان کے کیریئر بھی اتنے لمبے نہیں ہوتے یہ بھی پھر ایک آدھ میچ کھیل کے اسی طرح پھر منظر سے غائب ہو جاتے ہیں ہمارے کرکٹ میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ شورٹ کٹ کے ذریعے لوگ ٹیم میں آئے پھر اسی طرح وہ پھر پسے پردہ چلے گئے اور اس کے بعد کوئی جانتا بھی نہیں بٹی صاحب یہ جو سپورٹ فکسنگ کے معاملے میں پاکستان ٹیم کافی عرصے تک بہت زیادہ اس کا نام انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا رہا خصوصاً نائٹی نائن کے ورلڈ کپ ہو اس کی بات میں خبر آنی شروع ہو گئی پھر عاصف سلمان اور آمیر والا کیس ہو تو کیا اس طرح کا کوئی بھی بندہ پکڑا جائے یا اس کے پر الزامات ہو یا کچھ ثابت ہو جائے تو اس کو واپس کرکٹ کی طرف آنا چاہیے کرکٹ بورڈ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور تاکہ وہ سبق سیکھ سکے نئے کرکٹرز یا آنے والے دیکھیں جس طرح ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے اسی طرح اسی کا عقصہ میں پاکستان ٹیم میں نظر آتا ہے کہ یہ لڑکے جب پاکستان ٹیم میں جاتے ہیں تو اوور نائٹ امیر ہونے کے چکر میں کبھی آپ ان پلیئرز کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو یہ پھر جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے یہ اتنے کروڑ کی یہ چیز لے لی یہ گاڑی میں نے وہ خرید لی فلا چیز میں نے اتنے کروڑ کی خرید لی تو وہ پھر اس سے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی مہنگی چیزیں میں یہ کیوں حاصل نہیں کر سکتا مقابلے گارو جان تو ظاہر ہے ہر آدمی تو بڑا پلیئر نہیں بن سکتا تو پھر یہ جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں لیکن جو آپ کا سوال تھا اس میں بھی آج تک کوئی کلیر کٹ پالیسی ہے نہیں لیکن آئی سی سی بہت سٹرکٹ ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شرجیل خان اور خالل لطیف پکڑے گئے ایون محمد عامر سلمان برڈ اور محمد عاصف جب پکڑے گئے نیوز آف دی ورلڈ سے ایک مہینہ پہلے وہ ابھی بھی میرے پاس موبائل میں وہ اخبار کی کٹنگ موجود ہے میں نے خبر دی تھی لیکن ظاہر ہے ان کے پاس انہوں نے جو اسٹنگ آپریشن کیا تھا ملینز آف ڈالر سے انہوں نے بڑے اورنیس طریقے سے کیا ہم نے تو ایک سٹوری دیکھے اس سے نکل گئے اس سے مجھے پھر دھمکیاں بھی ملتی رہی وہ جو مظر مجید بغیرہ تھے لیکن یہ حقیقت تو ہے کہ ان لوگوں نے سزائیں بھی کاٹی اور الیکٹرونکس ایویڈنس اب تو دیکھیں آپ کے موبائل میں ایک ٹیکس میسج ہے یا واتس ایپ میسج آپ ڈیلیٹ کر دیں وہ ریٹریو ہو جائے گا دنیا میں ان لوگوں کو سزائیں کیوں ہوئیں کہ یہ ان کو الیکٹرونکس ایویڈنس کے تحت سزائیں ہوئیں بعد میں شرجیل خان دیکھ لیں خالل لطیف دیکھ لیں ناصر جمشید دیکھ لیں محمد عامر سلمان برد محمد عاصف سب نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی تو لیکن کرکٹ بورڈ بھی ظاہر ہے اب آئی سی سی کی پولیسی کو فالو کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی کو جب ایک جرم پہ سزا ہو گئی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا وہ جیل میں چلا گیا اس کو عمر قید کہ سزا ہو گئی سزا کاٹ کے آ گیا تو اب اس کو عام زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے سزا تو اس نے کاٹ لی تو کرکٹ میں بھی اب یہ فلسفہ چل رہا ہے لیکن میرے خال میں اب کافی معاملات ٹائٹ ہیں کافی سختی ہو گئی ہے اتنی آسانی سے کرکٹرز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں ٹرپ اب ٹرپ کیسے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے شہر کا لڑکا پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہو کے باہر چلا گیا اب اس کو کھانا کھانا ہے مثال کے طور پہ پچیس ڈالر یا تیس ڈالر کا کھانا کھانا ہے تو وہ اکثر کرکٹرز کے ساتھ ایک اسطلاح یوز کی جاتی ہے پنٹرز کی وہ وہاں پر بعض لوگ تو آتے ہیں کہ ہمیں میچوں کے ٹکٹ چاہیے اگر آپ کسی سے فیور لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فیور دے گا وہ پھر اس طرح جب ان کی دوستیاں بڑھتی ہیں کوئی لے جا کے کسی کو شاپنگ کرواتا ہے کوئی کسی کو دس ہزار پاؤنگ کی جیکٹ دلوا دیتا ہے کوئی کسی کو کوئی فیور دلوا دیتا تو یہ یہ جو پیسے کی چکا چون ہے نا یہ اسی سے معاملات خراب ہوتے لیکن اب میرے خیال میں کافی سختی ہو گئی ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی انہوں نے ایک سیکیورٹی آفیسر رکھا ہوا اتنی آسانی سے یہ کام ہو نہیں سکتا لیکن میرا تو علی صاحب ایک سیمپل سوال ہے پرانے زمانے میں جب سلیم ملک کا معاملہ چل رہا تھا اور جسس قیوم کی ریپورٹ جی اس کے انکواری چل رہی تھی لاہور آئی کورٹ میں مجھے بھی جعوید میداد نے لاہور آئی کورٹ میں جسس قیوم کے سمن آیا تھا خیر وہ پھر انکواری جلدی ختم ہوگی ہم جا نہیں سکے میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا نیشل سٹیڈیم میں تیک ایس ایس پی پرانے ہوتے تھے سی آئی آئے کے پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا وہ کہنے لگے کہ یار دیکھیں ہمارے پاس جو پولیس کے پاس جو ملزمان آتے ہیں ہم ان کو پھول نہیں پیش کرتے پولیس کی دہشت اور پولیس جب دو ہاتھ مارتی ہے تو یہ سب اگل دیتے ہیں تو پیار محبت سے تو کرکٹیٹرز بھی نہیں مانیں گے ہمارے ہینڈ آور کریں دیکھیں ہم سارا ان سے اگلوا لیتے ہیں تو اب اگر چلیں تھرڈ ڈگری استعمال نہ بھی ہو الیکٹرونکس ایویڈنس جتنے ہیں نا اس سے کرکٹیٹرز پکڑے جا سکتے ہیں پکڑے گئے ہیں بلکہ یہ جتنے پچھلے دنوں دنیا بھر میں پکڑے جا رہے ہیں یہ سارے اسی طرح پکڑے جا رہے ہیں آپ کی مومنٹ کے لوگوں کے ساتھ میں نے ایک آئی سی سی ہیڈکوارٹر میں ایک پریزنٹیشن ان کی ہمارے پاس فہرست ہے اور ہمارے پاس دنیا بھر کے کرکٹیٹرز کے بھی نمبر ہے مثال کے طور پہ یہ مشکوک آدمی اس پلیئر سے جب کانٹیک کرتا ہے ہمارے پاس ایسا سوفیر موجود ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہو گیا رابطہ ہو رہا ہے اب آپ بات لمبی ہو جائے گی پتہ نہیں آپ کا پروگرام نہ طویل ہو جائے ناصر جمشد جو تھے جب شرجیل خان اور خالل لطیف پکڑے گئے تو برطانیہ کی جو کرائم ایجنسی تھی نیشنل کرائم ایجنسی آب بریٹن وہ کسی اور لیڈ پر کام کر رہی تھی بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں ہم ہم ان کو وہاں پر ناصر جمشد کے حوالے سے کوئی لیڈ ملی کہ ناصر جمشد دبائی میں پی ایس ایل ہونے والی ہے وہاں کے لیے کچھ پلیئرز کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے ناصر جمشد وہ پلیئر ہے جس نے انڈیا کے خلاف تین ونڈے کی سنچریہ بنائی ہوئی ہے اتنا بڑا پلیئر تھا جی لیکن وہ اس کھیل میں انوالو ہو گیا اس نے شرجیل خان اور خالل لطیف سے رابطہ کیا لیکن وہ بریٹن کی جو کرائم ایجنسی تھی اس نے پہلے آئی سی سی کو انفارم کر دیا تو مجھے آج بھی یاد ہے میں دبائی میں تھا پی ایس ایل شام میں اپننگ سیرمنی تھی دبائی کرکٹ سٹیڈیم میں صبح میں نجم سیٹی صاحب کو آئی سی سی ہیڈکوارٹر میں ڈیو ریچرڈسن جو ان کے سی او تھے انہوں نے بلایا اور انہوں نے بلا کے کہا کہ سیٹی صاحب ہمارے پاس یہ کنفرم انفارمیشن ہے کہ آج شام کو اس میچ میں یہ یہ ہونے جا رہا ہے ونہ آج شام کو یہ واقعہ ہو جائے گا تو سیٹی صاحب نہیں مانے سیٹی صاحب نے کہا نہیں ہمارا تو ٹورنمنٹ خراب ہو جائے گا ہم نے تو آج یہ اپننگ میچ کروانا ہے ٹورنمنٹ کا انہوں نے کہا اگر ٹورنمنٹ کا میچ کروائیں گے تو یہ 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 جو اسکرپٹ تھا ان کے پاس جو ان کی کال انٹرسپٹ ہوئی تھی جس میں ان کے پاس جو برٹن کی کرائم ایجنسی اس نے جو ان کو دی تھی ان کا یہ یہ شرجیل خان کرے گا اور علی صاحب آپ حیران ہوں گے اب تو خیر یہ بہت دفعہ بات آ بھی چکی میڈیا پہ رات کو اس میچ میں وہی ہوا جیسے ہی میچ ختم ہوا خالل لطیف وہ میچ نہیں کھیل رہے تھے شرجیل خان نے گرب بھی چینج کی اتنی ڈاٹ بولیں بھی کھیلیں اور اس کے بعد پی سی بی کا جو انٹی کرپشن یونٹ تھا کنل آزم کنل آزم بھی پاکستان میں ایک بڑی ایجنسی سے وابستہ رہے تھے تو وہ ان کو گراؤن سے لے گئے اور آئی ویٹنس بتاتے ہیں کہ دو تین گھنٹے بعد دونوں پلیئر ان کے قدموں میں گر کے دھاڑے مار مار کرو رہے تھے کہ سر ہم سے غلطی ہو گئی ہمارا کیریئر بچا دے انہوں نے کہا اب بات جو ہے وہ تاگے پڑ چکے وہ کہتے ہیں نا کہ مو سے نکلی بھی بات گھر سے نکلی بھی لڑکی کبھی واپس نہیں آتی تو یہ کہانیاں ہیں لیکن یہ بہت انفرچنیٹ ہے کہ ہم آج رہے معاشرے کا اکس جو ہے وہ کرکٹ میں نظر آ رہا ہے ایون ہمارے ہاں فائیو سٹار ہمارا کلب ہے کراچی جمخانہ اس پہ تو آسٹریلیا نے ڈاکیمنٹری بنائی کراچی جمخانہ میں جو رمضان کرکٹ ہوتی تھی یا ازغر علی شاہ میں جو رمضان کرکٹ ہوتی تھی وہاں پر بانڈری لائن پہ لوگ دیکھیں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو فینسی فکسنگ ہوتی ہے کہ جی علی احمد صاحب آج پہلا آور کروائیں گے میچ کا اور یہ آور میڈن ہوگا یہ فینسی فکسنگ ہوگئی میں بیٹسپن ہوں میں نے اور آپ نے تیہ کر لیا ایک وہ ہو گیا کہ پورا میچ کا ریزلٹ ہی چینج ہو گیا یہ بھی ہوتا رہا ہے نائنٹیز میں پھر دو لوگ آپس میں جوہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں کہ آج پاکستان انگلنڈ کا شام کو میچ ہے میں نے اور آپ نے شرط لگا لی کہ جی پاکستان بتیس رن سے جیتے گا آپ نے کہا کہ پاکستان تین وکٹ سے ہار جائے گا تو یہ مطلب ہے کرپشن لیکن یہ جوہ کی بہت ساری شکلیں ہیں لیکن جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں پولیس والے کھلے عام لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں جس کو جاتے ہیں بس سے اتارتے ہیں کہ یہ آپ دہشت کر دیں چلیں تھانے میں تو اس کا اقصہ ہمیں کرکٹ میں بھی نظر آ رہا ہے تو نائنٹیز میں سنا یہ بہت زیادہ تھا اور خصوصاً اب چونکہ کل جب میں نے آپ کے ساتھ ٹائم تے ہو پایا تو کچھ کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے کچھ ہمارے دوست ہیں ان کے میسیجز آیا ماجید صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ نائنٹیز میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پاکستانی کرکٹرز کو گلٹی قرار دیا گیا ان میں سے وسیم اکرم بھی اس میں شامل تھے لیکن بات میں اس کو کلینچٹ مل گئی کیا وسیم صاحب اتنے انفلونشل تھے کہ ان کے ساتھ دیگر جو کھلاڑی تھے ان کو انہیں سزائیں ہو گئی پابندیاں ہو گئی لیکن وسیم اکرم صاحب آج کل کمنٹری بھی کر رہے ہیں مارڈلنگ بھی کر رہے ہیں ان پہ کوئی خاص پابندی نہیں ہوئی دیکھیں پاکستان میں دو انکواریاں ہوئیں جو بڑے ججز نے کی ایک تو جسس کیوم نے جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز تھے انہوں نے انکواری کی جس میں سلیم ملک کو لائف بین لگایا گیا کچھ پلیئرز پہ کچھ سزائیں ہوئی مسئلہ وہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا ہوتا تھا کچھ لڑکے کہانیاں کچھ بیان کرتے ہیں کچھ نے آکے عدالتوں میں کہا لیکن چونکہ عدالتوں کو تو ثبوت چاہیے نا پھر ایک جو نائنٹی نائن ورلڈ کپ پاکستان ہارا تو جسس کرامت نظیر بھنڈاری یہ بھی میرے خواہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز تھے انہوں نے بھی ایک انکواری کی تھی تو ہمارے آپ کو پتا کہ جوڈیشری کے جو معاملات ہیں وہ پھر عدالتوں سے چونکہ عدالتوں کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے اس لیے کسی پلیئر کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں کرپ تھا اور فلاں ایماندار تھا یہ غلط ہے لیکن میں دو تین آپ کو چھوٹے چھوٹے سے واقعات بتاؤں جسٹس قیوم کی اگر آپ ریپورٹ پڑھ لیں اس میں ذکر ہے کہ مشتاق احمد نے کولمبو کا ایک فائف سٹار ہوتل میں نوٹوں کا بریف کیس سلیم پرویز ایک کرکٹر ہوتے تھے ان سے وصول کیا سلیم کرکٹر نے پاکستان کے لیے ایٹی ایٹی ون میں ونڈے انٹرنیشنل کھیلا اگینسٹ ویسٹ انڈیز کچھ عرصے بعد ہم نے سنا کہ سلیم پرویز کی گاڑی جو ہے وہ لاہور میں ایک ٹرک نے کچل دی اور سلیم پرویز مارے گئے ایک اور ناصر کر کے نام تھے پی این ای سی سے کھیلتے تھے کراچی میں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا سپر ہائی وی پہ کراچی اور ہیدراباد کے درمیان ان کے ساتھ گاڑی کا بھی تقریباً اسی طرح ہاتھ سا ہوا ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوئی اور اس میں وہ مارے گئے پھر ایک بڑے فیمس بکی تھے کراچی کے ہنیف کیڈبری یہ ساری چیزیں وہ جو اخباروں میں بھی ریپورٹ ہو چکے اس زمانے میں ہنیف کیڈبری نے کسی کے ساتھ ڈیل کی اور وہ ڈیل آنر نہیں ہوئی ہنیف کیڈبری یہاں سے ساؤتھ ایفریقہ بھاگ گئے وہاں ان کو مار دیا ان کی لاش کے ساؤتھ ایفریقہ میں آٹھ ٹکڑے کیے گئے تو یہ تو ہمارے اب یہ تاریخ کا حصہ ہے اس کو نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نہ کوئی اور جھٹلا سکتا ہے لیکن جو لوگ بچ گئے شاید وہ خوش قسمت تھے لیکن کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے اس لیے ہمارے پاس بھی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہے کہ ہم ان کو پروف کر سکیں کہ واقعی انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا لیکن برحال پاکستان کرکٹ میں کی کہانیاں تو بڑی بیانک کہانیاں آصف ایک زمانے میں ہر کوئی یہ پریڈکشن کرتا تھا کہ دنیا کا نمبر ون بالر بن جائے گا اور اس کی پرفارمنسز بھی ایسے تھی تو بات میں بہت زیادہ سکنڈلز میں آ گیا تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا محمدہ سے ہمارے جو موسٹلی کرکٹرز ہیں وہ بہت ہی لور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں غریب فیملیوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے پڑھ ہی لکھے ہوتے نہیں ہیں پھر یہ جب اس دنیا میں گھوچتے ہیں جہاں فائیو سٹار ہوتل فائیو سٹار لگجری آپ کے پیچھے بڑے بڑے لوگ چل رہے ہیں اور بڑی بڑی اداکارہ ہیں آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ آصف کی پرفارمنسز لوگ کہتے تھے کہ آصف شاید دنیا کا بہت بڑا بولر بنے گا اور اس نے جس طرح پاکستان کو سنگل ہینڈڈلی میچز جتوائے اور بعض پرفارمنسز دیں لیکن اس کا یہ ہی تھا کہ آصف جو تھا نا وہ ایول جینئس تھا شروع سے ہی میں نے اس کو دوہزار چھے میں کولمبو میں دیکھا تھا وہ شاید اس کا پاکستان ٹیم کے لیے پہلا ٹور تھا ہی تو وہاں بھی وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ اکیلا ہی رات کو بیچ پہ گھوم رہا ہوتا تھا باکی ٹیم الگ ہوتی تھی وہ اکیلا گھوم رہا ہوتا تھا تو آصف کی اپنی دنیا تھی لیکن وہ غلط لائن پہ چل پڑا اور بہت جلدی اور بہت افسوسناک طریقے سے اس کا کیریئر اینڈ ہوا میرا خیال اگر وہ کرکٹ میں ہی رہتا تو بہت آگے جا سکتا تھا ہم ہم اور اگر اب پی ایس ایل کی بات کرے تو اب پوری دنیا میں دنیای کرکٹ میں ایک برینڈ بن چکا ہے تو اس کا کرکٹ آج کل بہت سارے لوگ لے رہے ہیں بنیادی طور پر اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ آئیڈیا تو بہت عرصے سے چل رہا تھا زکا شرف صاحب بھی اس کو شروع کرنا چاہ رہے تھے جب وہ پہلی بار چیئرمن بنے لیکن فائنلی اس کو جو فاسٹ ٹریک پر لے کر آیا جنہوں نے اس کو شروع کر دیا وہ نجم سیٹھی تھے تو کریڈٹ تو میرا خیال سیٹھی صاحب کو جاتا ہے کہ سیٹھی صاحب اچھے ایڈمیسٹریٹر تھے اس میں کوئی شک نہیں ان کی جو پولٹیکل معاملات تھے یا ان کو جو ٹی وی کے ایشیوز تھے ظاہر ہے بڑے ٹی وی انیلسٹ ہیں لیکن وہ اچھے ایڈمیسٹریٹر تھے وہ اچھے طریقے سے پاکستان کرکٹ کو چلا رہے تھے لیکن یہ بھی انفورشنٹ چیز ہے کہ جب حکومت چینج ہوئی تو پھر ان کو بھی تبدیل کر دیے گا لیکن آپ دیکھ لیں شروع کے جو دو تین ایڈیشن تھے کیا زبردست اوپننگ سیرمنیز انہوں نے کروائی اور پاکستان میں ایک ایک مطلب کرکٹ کا ایک سمجھ لیے منظری چینج ہو گیا تھا اور اس زمانے میں پاکستان میں کرکٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور جو واقعات ہوئے تھے خصوصاً سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائیول میں بھی دوہزار نو میں جب سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائیول میں بھی سیٹی صاحب کا بہت زیادہ آتا جب ورل ایلیون آئی انہوں نے تقریباً ایک ایک لاکھ ڈالر ایک ایک فورن پلیئرز کو دیئے پاکستان آنے کے لیے لیکن وہ ایسی آپورجنیٹی کریئٹ کی کہ اس سے فورنرز کا کانفیڈنس پاکستان میں بڑھا پھر سری لنکا دیکھیں جو بھی ہے سب سے پہلے اپنی ٹیم پاکستان بھیجی پھر زمبابوے نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجی اور اندر میک چلنا ہے بھار پھر بم پھڑ گیا فیروزپور روڈ پہ جو لڑکا ایک بیٹسمن کریس پر تھا پاکستان کا اس نے مجھے بتایا کہ لرز گئی زمین پچ جو تھی وہ ایسے لرز گئی کہ لنکہ جب میں بیٹنگ کر رہا تھا تو پولیس نے کہا جی ٹرانس فارمر پھڑ گیا ہے پرویز رشید صاحب تھے شاید اس وقت انفارمیشن انہوں نے پھر ٹی وی بھی آگے کہا کہ نہیں وہ سوسائیڈ اٹیک ہوا تو لیکن ان لوگوں نے بیرال آئی سی سی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی ہائر کی اس کمپنی نے اپنا نمائندہ رکھا اس نمائندہ کو پھر پی سی بی نے بھی ہائر کیا فائنلی یہ جو دو تین بڑے معاملات ہیں پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی جس میں سیٹی صاحب ایک دھمانے میں اب بھی بلکہ تنقید ہوتی جو بھی چیمین آتا ہے کرکٹ سے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی وابستگی ہے نہیں کرکٹ کو جانتا نہیں وہ تو پھر وہ کیسے پی سی بی کا شیئرمنٹ بن سکتا ہے اس میں آپ کی کیا رائے دیکھیں علی صاحب دنیا میں آپ دیکھ لیں یہ ایڈمیسٹریٹیو پوسٹ ہے یہ اس کا کرکٹر ہونا ضروری نہیں ہے کرکٹ آسٹریلیا کا یا انگلیش کرکٹ بورڈ کا یا نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کا کم کم دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پر ان بورڈ کے سربراہ جو ہیں وہ کرکٹر ہیں کیونکہ ان کو گراؤنڈ میں کرکٹ تھوڑے کھیلی ہے کرکٹ کروانی ہے کرکٹ ایڈمیسٹریشن الگ ہے کرکٹ کھیلوانی الگ ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ تر جو کرکٹرز بورڈ کے جب چیئرمن رہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بورڈ کے معاملات زیادہ اچھے نہیں چلے رمیز راجہ کا دور تھوڑا سا بہتر دور تھا اس کے علاوہ اجاز بڑھ کے دور میں دیکھیں یہ سپورٹ فکسنگ کا واقعہ ہوا تو میرے خال میں اس میں نون کرکٹرز کا ہونا کوئی بری بات نہیں جس طرح ٹی وی چینلز ہیں یا یوٹیوب چینلز ہیں ٹی وی چینلز کے سارے مالکان تو اداکار نہیں ہیں یا انکر نہیں ہیں ہم ہم وہ بزنس میں ہیں وہ بزنس چلا رہے ہیں لیکن جو اچھے بزنس میں ہیں ان کے ٹی وی چینلز بہتر طریقہ سے چل رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں اچھا یہ بڑی conspiracy theories ہیں سری لنکان ٹیم پر حملے کے بارے میں تو اس کی ویسا کہانی کیا ہے اوورال انویسٹیگیٹ ہوا ہوگا کیا دیکھیں اس کی ڈیفرنٹ کہانیاں ہم نے سنی بعض دفعہ یہ بھی سنا کہ وہ پکڑا گیا پولیس مقابلے میں مارا گیا لیکن اگر آپ لاہور کے مہرے وکو کو جانتے ہیں جہاں پر اٹیک ہوا لیبرٹی چوک پر اس کے میرے حال میں ہارڈلی تین چار منٹ کی واک پر کیونکہ میں نے بے تاشا لاہور میں میچز کور کی اور وہیں ہوتلوں میں ہم لوگ رہتے تھے بہت سارے ہوتل ہیں وہیں پر گلبرگ پولیس سٹیشن ہے بلکہ اس پولیس سٹیشن میں مسجد ہے اکثر ہم کبھی میچوں کے دوران وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے بھی جاتے تھے تو پولیس سٹیشن اتنا قریب تھا اور وہ جس طرح گلیوں میں آئے اور گلیوں میں چلے گئے لیکن یہ وہ کہانی ہے جس کا آج تک میرے خیال کوئی بڑا کرائم ریپورٹری جواب دے سکتا ہے یا اس وقت جو لوگ حکومت میں تھے لیکن ایک بات ضرور تھی کہ پی سی بی کو منع کیا گیا تھا کہ آپ یہ میچ لاہور میں نہ کروائیں ڈاکٹر محمد علی شاہ اس وقت سندھ کے سپورٹس منیسٹر تھے انہوں نے آفر بھی کی اجاز بڑھ کو کہ آپ یہ میچ ہمیں دے دیں کیونکہ پہلا ٹیسٹ میچ بھی کراچی میں ہوا تھا لیکن اس زمانے میں گورنر راج تھا پنجاب میں سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے انہوں نے بھی انہاں کا مسئلہ بنایا کہ میچ لاہور میں ہی ہوگا لیکن میرے خیال میں سیکیورٹی لیپس تھا بہت بڑا جس نے پاکستان کرٹیٹ کا بہت بڑا نقصان کروایا اگر ہم پاکستان میں سپورٹس جنرلزم کی بات کریں تو چند نام آپ سمیت ہمیں نظر آتے ہیں اور اس فیلڈ کی طرف لوگ مرخال سے جو سنجدگی سے کوئی کام نہیں کر رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہے یا لوگ کام کر رہے ہیں ان کا کام اُبھر کے سامنے نہیں آتا دیکھیں پرنٹ کے دور میں تو بہت اچھے اچھے لکھنے والے بھی تھے اور اچھے اچھے جنرلز بھی تھے انویسٹگیٹیو ریپورٹنگ بھی لوگ کرتے تھے وحید خان ہمارے میرے ساتھ ایک بڑا پاپولر شو کرتے تھے جیو پر تھنڈا گرم شو ان کی بڑی بڑی سٹوریز ہیں ریسنٹی بھی ہمارے کچھ دوست ہیں اے آر آئی چینل پر شاید آجمی وہ فارن ایجنسیز کیلئے بھی کام کرتے ہیں پاکستانی چینل سے بھی وابستہ ہیں ایک اور عبد الرشید شکون ہے جی اور اس طرح بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں انکرز میں ہمارے ایک اور دوست ہیں یا یا حسینی وہ بہت اچھے انکر ہیں لیکن وہ اصل میں اب یہ ٹی وی اور سوشل میڈیا آنے سے نا پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں پہلے ہم لوگ صبح دس بجے گھر سے نکل جاتے تھے خبر کی تلاش میں اب اس موبائل فون نے اور پورے سسٹم نے نا ہر چیز اتنی آسان کر دی ہے کہ ہر چیز ہمیں فون پہ مل رہی ہے تو لوگ بھی ریلیکس کر گئے ہیں لیکن ابھی بھی اچھے لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن اب بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اس فیلڈ میں پیسہ ان دے سنس کے پیسہ صرف چند لوگوں کو مل رہا ہے جو واقعی جن کا نام ہے یا کام جن کا بہت اچھا ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آکے اوور نائٹ لاکھوں روپے کمانے لگوں گا تو ایسا ہے نہیں لہٰذا آج کے دور میں میں تو بچوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی ہم تو اس فیلڈ میں اروج بھی دیکھ چکے ہیں اب جب یہ ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے میڈیا کیونکہ سوشل میڈیا نے ٹیک آور کر لیا پھر ڈیجیٹل میڈیا تو سب پہ جھاڑو پھیر رہا ہے تو میرا خیال میں پھر یا تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آپ کو چینج کریں لیکن اس پرانی ڈگر کے ساتھ اب آپ اپنے کیریئر کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں اگر پاکستان میں کرکٹ کیپٹنز کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر عمران خان سے لے کر اب باور عظم تک کئی کیپٹنز گزرے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اب تک سب سے کامیاب ٹیم مینجمنٹ کو بھی لے کے پلائنگ الیون کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والے بھی تو کون سے ایسے کیپٹنز ہیں دیکھیں عمران خان تو نو ڈاؤٹ ایک ہسٹری ہے جنہوں نے پاکستان کے لئے بڑے بڑی فتوات بھی حاصل کی لیکن وہ ون من شو تھے لیکن عمران کا جو ایڈوانٹیج تھا اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا سوشل میڈیا پہ اگر اتنی اتنی کہانیاں عمران کی چھپنے لگ جاتی تو شاید پھر خان صاحب فوکس نہیں کر پاتے اسی طرح فوکس تو کر پاتے اس بندے کا فوکس آؤٹ کر دیتے جو ان کے بارے میں کہانیاں دے رہا ہے لیکن ریسنٹلی میرا خالق ہے انزمام بھی سوشل میڈیا کا اس وقت اتنا نہیں تھا لیکن جو ڈاؤن ٹو ار تھے جنہوں نے پاکستان کو ریزلٹ پروڈیوس کر کے دیئے سرفراز احمد میرا خالق میں ایک ایسا کپتان تھا جس کے ساتھ پھر پاکستان کرکٹ نے اچھا نہیں کیا سرفراز کو اچانک کپتانی سے ہٹا دیا آپ سرفراز کا دور دیکھ لیں پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون ٹیم تھی ونڈے میں بھی اچھی خاصی ٹیم تھی چیمپئنس ٹروفیوس نے جتوائی اس نے آسٹریلیا کے خلاف یو ای میں پاکستان کو سیریز جتوائے دی تو میرے خالق میں سرفراز ایک ایسا کپتان تھا جس نے اس میڈیا کا بھی پریشر بدلاشت کیا ٹیم کا بھی پریشر بدلاشت کیا لیکن پی سی بی کی جو پولٹکس ہے نا علی صاحب پی سی بی کی رہداریوں کی کوریڈورز کی جو پولٹکس ہے وہ اس کی نظر ہو گئے بیچ میں یونس خان کے خلاف بھی ایسا کچھ ہوا تھا پوری ایک ٹیم کا ایک حصہ بقاعدہ کہتے ہیں کہ بھر قرآن پہ حلف لے کے دیکھیں یہ وہ کہانیاں یہ بھی خبر میں نے اتفاق سے بریک کی تھی کہ ایک پاکستان ٹیم کے ساتھ کوئی ٹرینر تھے یا فیزیو تھے فورنر تھے تو یونس خان نے اس کو انگلیش ترجمے والا قرآن پاک دیا کہ بھئی پڑھیں کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے تو اگلے دن لڑکے ناراض تھے یونس سے یہ دوہزار نو کی بات ہے تو لیکن لڑکوں کو ایک دوسرے پر یقین نہیں تھا کہ کیا لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے یا نہیں نہیں ایک دوسرے کی جو آج کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس پر قائم رہیں گے تو انہوں نے کہا ایسا کہیں کہ قرآن پہ حلف لیتے ہیں اب جوہانس برگ میں ٹیم قرآن کہاں سے لائیں تو کسی نے کہا یار کل میں نے دیکھا تھا یونس خان نے اس بندے کو قرآن دیا تھا ایسا ہے کہ پتہ نہیں اس بندے کا نام میں بھول گیا تو اس سے مانگتے ہیں اس سے قرآن لے کر آتے ہیں تو وہ کلام پاک اس کے کمرے سے وہ لے کر آئے اس پر حلف لیا یہ تو دیکھیں بہت ہی بھیانک سٹوریز ہیں ابھی کل میں کئی پروگرام کر رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا اب کپتان چینج ہو گئے ہیں بابا رازم دوبارہ آگئے ہیں تو ان کے دل صاف ہو گئے تو میں نے ایک پرانا واقعہ سنایا جو ہمارے ایک اور دوست سکندر وقت ہمارے ساتھ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں پاکستان ٹیم کا اسسسٹنٹ کوش تھا ٹیم نیوزلینڈ جا رہی تھی جب ہم لاہور کے کذافی سٹیڈیم پہنچے تو پتا چلا جی وسیم اکرم کے خلاف ریوالڈ ہو گیا تو کہہ رہا وسیم اکرم گراؤنڈ میں انٹر ہوا تو میں نے کہا کہ ویس تمہیں پتا ہے کہ تمہارے خلاف تو ریوالڈ ہو گیا کہہ رہا کس کس نے ریوالڈ کیا تو میں نے کہا یہ 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 کہہ رہا یار یہ تو کل رات میرے ساتھ ڈینر پہ تھے سارے لوگ تو کرکٹرز کی وہ کہانیاں ہیں تو اس کے لیے تو پھر ایک کوئی الگ سے نشست ہونی چاہیے یہ تو بہت ساری ان کئی کہانیاں ہیں تو بٹی صاحب یہ جو غیر ملکی کوچز کو ہائر کرتے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے غیر ملکی کوچ کا ہونا ضروری ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں بنگلہ دیش نے کیا کیا تھا بنگلہ دیش نے فورن کوچز لائے لیکن انہوں نے اپنی اکیڈمیز میں ان کوچز کو رکھا تاکہ ان کے بچوں کو ٹھیک کریں اب ہم نے رکھ لیا گیری کستن کو گیری کستن بہت بڑا نام انڈین ٹیم کو دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جتوائے ساؤت افریقہ کا کوچ رہ چکا ہے تو گیری کستن پاکستان ٹیم میں بابر آزم کی کیا بیٹنگ چینج کروا دے گا یا بابر آزم کو وہ بولنے سے پہلے بھی دس بار سوچے گئی ہے یہ تو خود اتنا بڑا بیٹسپین ہے تو میرا خیال میں فورن کوچز کی دنیا میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے لیکن اگر فورن کوچ آنا بھی چاہتا ہے تو اس کو اٹلیس تین سال کا ہمیں ٹائم دینا پڑے گا ہمارے یہاں دیکھ لیں چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ مہینے بعد کوچز فارق ہو جاتے ہیں اس طرح فورن کوچ لانے کا فائدہ نہیں ہے پھر پاکستان کی بھی ساکھ خراب ہوتی ہے کہ بڑے فورن کوچز پاکستان آنے سے گریس کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہے دنیا بھر میں کوچز ہیں تو ہم نے بھی فورن کوچ رکھ لی ہیں اس لیے کہ ہم انسپائر بھی گوروں سے ہوتے ہیں ایک بات میں کسی کو کہوں گا وہ شاید میری بات نہیں مانے گا ایک گورہ اس کو وہ بات کہے گا تو وہ اس کو بات فورن اٹریک کرے گی کہ یار یہ تو گورہ ہے کیا وولمر صاحب باب وولمر صاحب کی جو موت تھی واقعی وہ جو پاکستان کی شکست ہوئی تھی اس کے بات ہوئی تھی یا کچھ اور بھی اس میں وجہ بات تھی آپ کو پتا کہ باب وولمر کی موت کی سٹوری بھی میں نے ہی بریک کی تھی اچھا وہ تو خبریں تو ہم تو آبی کی خبریں پڑھتے ہیں جیو نیوز پہ میں نے ہی کنگسٹن جمیکہ میں میں وہاں موجود تھا میں تو انزمام کا گھوست رائٹر تھا ان کے لیے ان کا جو کولم تھا وہ لکھا کرتا تھا لیکن میں نے آئرلینڈ کے خلاف اس میچ ہارنے کے بعد انزمام الحق اور باب وولمر کی جو حالت دیکھی تھی نا وہ انگریزی میں ایک جملہ ہوتا نا سپیچ لیس تو ان دونوں وہ پریس کونفرنس میں تو آگئے لیکن ان کے موہ سے جملے نہیں ادا ہو رہے تھے وہ ہائی بلیڈ پریشر کا مریض تھا تھی تو اس کی جو اس کو ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی لیکن بہت انفورچنیٹ اس کی موت تھی میں نے انزمام کی جو اس دن حالت دیکھی تھی نا دوہزار سات میں ابھی جب ہم افغانستان کے خلاف اکتوبر میں بھارت میں چنائے میں ہارے ورلڈ کپ کا میچ بابا رازم کی بھی مجھے وہی کیفیت نظر آئی اور بعد میں میں نے بابا رازم کا ابھی ریسنٹ لی اس وقت بابا رازم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی جب میں نے ان سے پریس کانفرنس میں سوال کیا مجھے اس کی ذہنی کیفیت بابا رازم نے ابھی ریسنٹ ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان سے ہارنے کے بعد ہم دو دن میں دو دن تک سو نہیں سکا تھا تو ظاہر ہے بعض لوگوں کے لیے تو ہمارے انٹریٹینمنٹ ہوتی ہے ہماری انٹریٹینمنٹ خبریں ہوتی ہیں لیکن میری جو خبر تھی جو میں نے جیو نیوز پر اس وقت بریک کی تھی میرا خیال پاکستان میں شام کا ٹائم تھا تو پہلے تو اس کی موت کی ہم خبر دے نہیں سکتے تھے وہاں کی پولیس کہہ رہی تھی کہ بھئی یہاں کا لاؤ ہے جب تک ہم باب ولمر کی فیملی کو کیپ ٹاؤن میں بتا نہ دیں ہم اناؤنس نہیں کر سکتے کہ یہ مر گیا تو ہمارے ایک نیوز ایڈیٹر تھے بہت بڑے صحافی ناصر بیٹ چکتائی تو ان بی سی کو جب میں نے بتایا میں نے کہاں ساب مر تو گیا یہ یہ کہہ رہی ہے پولیس کے بھائی آپ اناؤنس نہیں کر سکتے تو آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اگر کوئی جنللزم میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ این بی سی کا جملہ جو انہوں نے آن ایر کیا مسعود رضا نیوز اینکر تھے انہوں نے کہا کہ باب ولمر اپنے کمرے میں بہوش پائے گئے ہیں اور مقامی پولیس کہتی ہے کہ ان کے بارے میں مزید اعلان ان کی بیوہ سے مشورے کے بعد کیا جائے گا بتا بھی دیا اور نہیں بھی بتایا اچھا جو سپورٹ جنللزم میں آپ نے ایک طویل وقت گزارا تو کیا جس طرح آپ انویسٹیگیٹیو جنللزم کی طرف جاتے ہیں یا دیگر جو آپ خبریں آپ بریک کرتے ہیں تو ظاہر کامیابی آن بھی آپ کو ملتی ہیں محبت بھی ملتی ہیں شورت بھی ملتی ہیں اور ساتھ ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں کہ سپورٹ جنللزم میں بھی کبھی آپ اتنے طویل اٹسے سے کام کرنے کبھی ایسا ہوا کہ کچھ خبر کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو دھمکیاں ملی ہو دیکھیں دھمکیاں مجھے تو یہ دو ہزار دس میں جو میں نے سٹوری نیوز آو دی ورلڈ سے پہلے تو جب بریک کی تھی تو کامران خان صاحب جیو نیوز پر پروگرام اس زمانے میں کرتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ دو شو کی اپنے لگہ دار دو دن وہ مجھے دھمکیاں ملتی تھی لیکن یہاں دھمکیوں سے زیادہ یہ ڈر لگتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں یہ اتنا باثر آدمی ہے یہ کہیں آپ کی نوکری سے نہ کھیل جائے بعض اوقات بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں لیکن آوائیڈ کرتے ہیں کہ ڈر بھی لگتا ہے یہ نہیں ہے جان کی جان کا بھی ڈر لگتا ہے کچھ پی سی بی کے ایسے چیئرمن آئے جو جن کے معاملات جو تھے بہت خطرناک تھے پلیئرز کے اتنے معاملات خطرناک نہیں ہوتے یہ جو پی سی بی میں بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں نا ان سے ڈر لگتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی لا پتہ افراد کی فیرست میں شامل ہو جائے وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پی سی بی کا چیئرمن ہونا ہی سب سے بڑا جوا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر اور آرمی چیف کے بعد چوتھا سب سے بڑا اور ہائی پروفائل عوضہ ہے جو ہر وقت خبروں میں رہتا ہے کھلاڑیوں کے ساتھ ظاہر ہے جتنے بھی سٹار کرکیٹرز ہیں ان کو بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو اچھے کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہیں میرا خیال میں ویسے تو بہت سارے پلیئر جسے ہیں شوئب اختر کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں شوئب اختر بھی بہت اچھا انسان ہے اس کا ایک سٹائل ہے لیکن شوئب اختر بھی غریبوں کی مدد کرنا اس کو پتا چل جائے کہ فلا مشکل میں ہے اس کے کام آنا لیکن جو میرا شوئب سے تو زیادہ ہماری گرمی سردی بہت رہی کرکٹنگ ڈیز میں جب شوئب کرکٹ کھیلتا تھا لیکن میرا خلق میں شاہد آفریدی اور سرفراز احمد یہ دو ایسے کرکٹر ہیں جو میرا خلق میں اور ابھی میں یونس خان کو بھی اس فیرس میں ابھی ایک ہمارے استاد تھے جن کے لئے ہم نے کراچی پریس کلب میں لاسٹ ویک پروگرام کیا تو میں نے یونس خان سے ریکویسٹ کی مجھے میریٹ میں ایک فنکشن میں ملے تو یونس خان ساڑھے تین گھنٹے اس پروگرام میں بیٹھے اور اس پروگرام میں یونس خان نے جو ہمارے استاد سید محمد صوفی علیل ہیں بچارے انکانشیس بھی ہیں بس کرسی بھی بیٹھے ہیں تو یونس خان نے کراچی پریس کلب میں اپنی تقریر میں کہا کہ کرکٹ چھوڑنے کے بعد آج میں جو ٹی وی چینلز پہ پیسہ بنا رہا ہوں انہوں نے میرا نام لیا اور صوفی صاحب کا نام لیا کہ یہ پہلی بار مجھے آئے اور میرے آکے کہا کہ آپ ٹی وی پروگراموں کی طرف آ جائیں تو مطلب ایسے بھی کم کم لوگ ہیں جو آپ کی اچھی چیزوں کو ایڈمائر کرتے ہیں شاید آفریدی کبھی یہ ہے کہ شاید آفریدی اتنا پاکستان کا میگا اسٹار ہے میرے تو چھوٹے بھائیوں والا اسے تعلق ہے یہی سیم چیز سرفراز ہے اور بھی بہت سارے کرکیڈرز ہیں سب سے دوستی ہے لیکن اصل میں یہ جو فائیو سٹار لیکجری ہے نا جس دنیا میں یہ کرکیڈر گھوم رہے ہوتے ہیں اگر آپ بھی تھوڑی دیر ان کے ساتھ یہاں سے لے کے مین روڈ تک جائیں گے نا تو آپ جب ان کا لائف سٹائل اور لوگوں کی ان کی طرف توجہ دیکھیں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کریں گے تو وہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ حسن آتا ہے تو نذاکت تو آئی جاتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ اتنی شہرت اتنا لوگوں کا ان کے پیچھے میں آپ کو بتا ہوں میں شاہد آفرید اور ہمائیوں سعید ایک بار امریکہ گئے ایک پروگرام میں ایسی کسی شاپنگ سینٹر سے نکلے بہت بڑا شاپنگ سینٹر تھا جس کی بہت بڑی پارکنگ تھی اور وہ وہ ٹائم سے جس وقت وہ پارکنگ لارڈ بھی خالی پڑھا ہوا تھا تو اچانک ایک عورت جو گاڑی چلاتی اپنے بچے کے ساتھ آ رہی تھی اور اس کی اس کو شاہد اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ کے اس شہر میں ہیسٹن میں شاہد آفریدی مجھے نظر آ جائے گا جب اس نے شاہد آفریدی کو دیکھا تو ایک دم سے وہ سٹ پٹا گیا اس نے بیچ میں گاڑی کھڑی کر دیا اور جیسے اسٹنڈ ہوتا نا بندہ وہ اس کی کیفیت تھی پھر ایک بار ہم لوگ ویسٹ انڈیز گئے ہوئے تھے تو بورٹ پہ میں ہمارے دوست ڈاکٹر کاشیف انساری شاہد آفریدی فواد عالم اسد شفیق دو تین اور دوستے گئے تو جب وہاں پہنچے وہ بھی جزیرے سے گئے وہ بھی جزیرہ تھا تو وہاں کو نہ انسان نظر آ رہا نہ کچھ دیکھا ایک ایسی جساں ملنگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہاں کا لوکل آدمی تھا جو درخت کی ایک شاخ پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور برے حال میں میلا کچیلا تو جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا اچانک چیخنا شروع کر دیا شاہد آفریدی شاہد آفریدی تو میں نے کہا کہ دنیا کے اس کونے پہ جہاں انسانی زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے اور وہاں بھی لوگ شاہد آفریدی کو جانتے ہیں تو یہ بھی ہماری کرکٹ کا ہے کہ شاہد آفریدی جتنا بڑا انسان ہے اتنا ہی بڑا سٹار ہے اب سیاست کی طرف تو نہیں آ رہے ہیں کون آفریدی صاحب بھائی دیکھیں عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میں سیاست کی طرف نہیں ہوں گا بلکہ میں ابھی ان کے بہنوی حفیظ لوہ نیازی کے انٹریوی سن رہا تھا تو کہنے کے ایک سپینش عورت نے ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ مارے جائیں گے لیکن وہ بھی بعد میں سیاست میں آگے پتہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے شاید آفریدی کی جن لوگوں سے دوستی ہیں شاید وہ سیاست میں نہ آئیں نہیں آئیں جی اور جو کرکٹنگ میں ظاہر ہے جب اروج میں بندہ ہوتا ہے کرکٹر ہوتا ہے اس کا بھیوئیر کیا آپ جتنے بھی کرکٹر کے ساتھ زندگی وقت آپ نے گزارا ہے تو جب اروج اور زوال ظاہر ہر انسان پہ آتا ہے ان کے بھیوئیر میں تبدیلیاں دیکھی دیکھیں جب یہ کرکٹر اس پاور میں ہوتا ہے میں شاید آفریدی کو اس لیے مانتا ہوں کہ شاید آفریدی جب کھیلتا تھا سپر اسٹار تھا اس وقت بھی شاید آفریدی ویسے ہی تھا جیسا آج ہے باس پلئیر ایسا نہیں ہے باس پلئیر تین میچ کھیلنے کے بعد وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی اوقات سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن ایزے صحافی اور ایزے میڈیا من یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں کہ کرکٹرز کے لیے ہم نے بھی ایک ریڈ لائن میں نے بھی ایک ریڈ لائن ڈرو کی ہوئی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ شاید آفریدی مجھے جتنی بھی لیبرٹی دے رہا ہے میں نے یہ ریڈ لائن کروس کی ہو سکتا ہے وہ مجھے وہاں سے شٹ اپ کال دے دے لہذا بہت زیادہ میل ملاب بھی ان لوگوں سے شاید آفریدی ہے اور سرفرات تو چلیں ایک الگ قسم کے انسان ہیں کرکٹرز کے ساتھ بہت زیادہ میل ملاب بھی ٹھیک نہیں ہے سارے کرکٹرز جو ہیں نا وہ ایک جیسے نہیں ہوتے جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو یہ جو کرنٹ لارٹ ہے اس میں میرا خلق میں بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے لیکن میں ان کے قریب گزر جاؤں گا وہ مجھ سے ہیل آئے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بلکل اب ہم دوہزار چوبیس میں یہاں کڑے ہیں یہ کرکٹرز کے ایک الگ دنیا ہے بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ورلڈ کپ ہے اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ جو آخری ٹاپ کے جو چار ٹیمیں کون سی ہوں گی دیکھیں ایزے پاکستانی تو میری خواہش ہے کہ میری ٹیم جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنے لیکن ریسنٹ پرفارمسز جو ہیں وہ پاکستان کی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیمی فائنل کھیلے گا لیکن ہمارا جس طرح ہم شروع میں کہہ رہے تھے جو پرانا ٹریک کارڈ ہے شروع میں ہارتے ہیں بعد میں جیتنے لگ جاتے ہیں میرے خیال میں پاکستان انڈیا انگلنڈ اور آسٹریلیا یہ چار ٹیمیں مجھے لگ رہے ہیں ورلڈ کپ کے سیمی فائنلڈ میں ہوں گے ماجد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا جناب آپ